بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین نوجوان کعبہ میں جمع ہو گئے تینوں قریش کے نوجوان تھے انہوں نے تیع کیا کہ ان میں سے ہر ایک رکن یمانی پکڑ کر اللہ سے دعا کرے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کے لئے دعا مانگے چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا مانگی اے اللہ تو عظیم ہے اور تجھ سے عظیم چیزیں ہی مانگی جا سکتی ہیں اس لئے میں تجھے تیرے عرش تیرے حرم تیرے نبی اور تیری ذات کی حرمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ حجاز کی سرزمین پر میری حکومت نہ ہو جائے اس کے بعد دوسرے نوجوان نے رکن یمانی کو پکڑا اور یہ دعا مانگی الہی تو کائنات کی ہر شئے کا مالک ہے آخر میں ہر ایک چیز کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے میں تجھ سے تیری قدرت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میں عراق کا والی نہ بن جاؤں اس کے بعد تیسرے نوجوان کی باری آئی اس نے رکن یمانی پکڑ کر دعا مانگی اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تیرے غزب پر غالب ہے مجھے آخرت میں رسوہ نہ کرنا مجھے اس عالم میں جنت عطا فرمانا ان تینوں میں پہلے نوجوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام عشرہ مباشرہ میں شامل ہیں دوسرے نوجوان حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے چھوٹے بھائی اور تیسرے نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے فرزند انہوں نے اپنی دعا میں آخرت کی بھلائی مانگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے دوسری سال پیدا ہوئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ چھ سال کے تھے والد کے اسلام قبول کرنے پر یہ خود بخود اسلام کے دامن میں آگئے ان کی پرورش خالص اسلامی ماحول میں ہوئی ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ آپ کی سگی بہن تھیں نبوت کے تیرہویں سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بال بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پہنچ گئے اس وقت یہ گیارہ سال کے تھے پھر غزوات کا آغاز ہوا انہوں نے غزوے بدر میں شرکت کی اجازت مانگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سال سے کم عمر لڑکوں کو جنگ کی اجازت نہ فرمائی اس لئے غزوے بدر میں شریک نہ ہو سکے غزوے احد میں بھی چونکہ عمر چودہ سال تھی اس لئے اس میں بھی حصہ نہ لے سکے سب سے پہلے انہوں نے غزوے خندق میں حصہ لیا فتح مکہ کے وقت آپ بیس سال کے ہو چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ جہاد میں شرکت نہ کر سکے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایران شام اور مصر کی فتوحات میں پوری طرح حصہ لیا اور شجاعت کے جوہر دکھائے والد امیر المومنین تھے لیکن یہ ایک عام مجاہد کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شریک رہے کبھی احدے کی خواہش نہ کی تیس ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ابو لولو یہودی نے خنجر کے بار کیے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا مسئلہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے سپرد کر دیا تھا لیکن خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی عبداللہ کو خلیفہ نہ بنایا جائے البتہ خلیفہ کے انتخاب میں ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ چن لئے گئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قاضی کا حدہ پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہ کیا ستائیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر حملہ کرنے کے لئے اسلامی لشکر روانہ فرمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو گئے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا تیس ہجری میں خوراسان اور تبرستان کے مالکوں میں بھی حصہ لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان کے خلاف سازش ہوئی فساد برپا کرنے والوں نے جب فتنہ بپا کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گوشہ نشین ہو گئے کیونکہ انہیں مسلمانوں کا ایک دوسری سے لڑنا کسی صورت گوارہ نہیں تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس شرط پر بیعت کی کہ وہ خانہ جنگی میں شریک نہیں ہوں گے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی آپس کی جنگ میں حصہ نہ لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا لیکن انہوں نے خلافت حضرت عمید معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمید معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تاکہ امت کے اختلافات سے الگ رہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس قدر ظالم تھا وہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہا تھا اپنے خطبے میں اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے یعنی رد و بدل کی ہے مجمع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے یہ الفاظ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور گرج کر بولے تو جھوٹ بولتا ہے نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں کہ اللہ کے کلام کو بدل سکو حجاج کو حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ ڈانٹ سخت گران گزری لیکن اعلانیہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا البتہ ایک شامی کو ان پر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ حج کے موقع پر وہ اپنے نیزے کی زہر آلود نوک ان کے پاؤں میں چھبو دے اس شامی نے ایسا ہی کیا زہر آلود نیزہ ان کے پاؤں میں چھبو دیا زہر ان کے بدن میں اثر کر گیا اور آپ اس زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس سلسلے میں دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حجاج بن جوسف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے مکہ معظمہ آیا تو اس نے خانہ کعبہ پر منجنیک سے پتھر برسوائے اس کی اس حرکت پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور اسے سخت برا بھلا کہا اس پر وہ غضب ناک ہوا اس کے اشارے پر ایک شامی نے آپ کو اپنے زہر آلود نیزے سے زخم کر دیا زہر ان کے جسم میں اثر کر گیا اور آپ بستر پر لیٹ گئے تب حجاج ان کی بیمار پرسی کے لئے آیا اور بولا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کس کی حرکت ہے تو میں اس کا سر اڑا دیتا یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے نہ تم حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دیتے نہ یہ واقعہ پیش آتا یہ سن کر حجاج شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا اے عبداللہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کہیں یہ کہہ کر خاموشی سے چلا گیا اور پھر اس کے چند دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں وفات پائیں لیکن اللہ نے ان کی موت مگہ مکرمہ میں لکھی تھی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ کو وسیعت فرمائی میں یہاں وفات پا رہا ہوں تم مجھے حدود حرم کے باہر دفن کرنا انہوں نے والد کی وسیعت پر عمل کرنا چاہا لیکن حجاج نے دخل اندازے کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھا کر مہاجرین کے قبرستان میں دفن کرا دیا علم اور فضل کے اعتبار سے آپ کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے آپ دینی علوم کا سمندر تھے آپ کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی سے علم حاصل کیا ان کے علم پر بڑے بڑے صحابہ رشت کرتے تھے آپ قریباً 1600 احادیث کے راوی ہیں حدیث کے حافظوں میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا ان کی روایت کی گئی احادیث کو بہت زیادہ مستند مانا جاتا ہے اسلام شریعت کا دار و مدار فقہ پر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ میں بہت مہارت حاصل تھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے میں بسر کیا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر کے فتاوہ جمع کیے جائیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے فقہ مالکی کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن عمر ہی کے فتاوہ پر ہے امام مالک فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر آئیمہ دین میں سے تھے آپ فقیح الامت کے نام سے مشہور تھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تہاشا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسال ہوا تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ پھر زندگی بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ باغ لگایا جب بھی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا زارو قطار ہونے لگتے غزوات کے مقامات سے گزرتے یعنی احد بدر یا خیبر وغیرہ سے تو آنکھوں کے آگے سارا نقشہ آ جاتا کوئی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو بے قابو ہو کر رونے لگتے عشقی یہ انتہا دیکھ کر بعض لوگ انہیں مجنوع خیال کرنے لگے تھے آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جن درختوں کے نیچے کبھی آپ نے آرام فرمایا تھا یہ ان درختوں کو پانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ خوشک نہ ہو جائیں خود بھی ان کے سائے میں بیٹھتے کسی سفر سے لوڑتے تو روزہ نبی پر حاضر ہوتے اور سلام کہتے مدینہ منورہ سے اس قدر محبت تھی کہ کسی صورت اس سے جدہ ہونا گوارہ نہ تھا ایک بار ایک غلام نے تنگ دستی کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں سبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے بھی بہت زیادہ محبت تھی لوگوں کو اگسر ان کے فضائل بتاتے تھے حج کے مناسق کے آپ خاص طور پر ماہر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کا لحاظ رکھتے جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں تحارت کی تھی وہاں یہ بھی تحارت کرتے حج کے سفر میں وہی راستہ اختیار کرتے جو حضور نے اختیار کیا تھا آپ میں آخرت کا خوف بھی بہت زیادہ تھا ایک دن یہ آیت سنی اے رسول آخرت کے اس دن کیا حاصل ہوگا جب ہم ہر امت سے اگواہلا کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہلائیں گے آیت سنتے ہی بے اختیار رونے لگے یہاں تک کہ داڑھی اور گریبان مبارک آنسوں سے بھی گئے آپ پندرہ سال کی عمر سے لے کر بڑھاپے تک جہاد میں حصہ لیتے رہے راتوں کو جاگنے والے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے حضرت جابر انساری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جسے دنیا کی دل فریبیوں نے اپنی طرف مائل نہ کیا لیکن عبداللہ بن عمر بس ایک ایسے ہیں جنہیں دنیا اپنی طرف قطعاً مائل نہ کر سکی اور جو شخص کسی ایسے صحابی کو دیکھنا چاہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ ابن عمر کو دیکھ لے ایک بار ان کی خدمت میں کوئی شخص حازمے کی کوئی دبا لائیا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے بتایا کھانا جلد حضم کرنے کی دبا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں میں نے تو مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ کے کل اساسے کی قیمت کا اندازہ لگایا وہ سو درہم سے زیادہ سامان نہ تھا اس میں بستر بھی شامل تھا دنیا کئی بار آپ کے پاس پورے ساز و سامان کے ساتھ آئی لیکن آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کئی بار انہیں ایسے موقع ملے کہ چاہتے تو بڑے سے بڑے عہدہ قبول کر سکتے تھے لیکن آپ نے آخرت کو ترجیح دی اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ اونٹنی کو بڑھانے میں بھی دوسروں سے مدد نہ لیتے لباس بہت سادہ ہوتا البتہ کبھی کبھار امدہ لباس بھی پہن لیتے تھے وہ بھی اس لیے کہ ایک دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا اپنی تعریف سننا انہیں پسند نہ تھا ایک روز کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی آپ نے اس کے موہ میں مٹی ڈال دی اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے موہ پر تعریف کرنے والوں کے موہ میں مٹی ڈالا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی قیفیت کا عبداللہ بن عمر سے زیادہ کوئی پابند نہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں کسی کے جنتی ہونے کی گواہی دے سکتا ہوں تو وہ ابن عمر ہیں میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے بڑھ کر کوئی پرحزگار نہیں دیکھا اللہ تعالی کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں آمین یا رب العالمین